موسیقی نہیں ہے کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا وہ سب کو نوازتا ہے لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے کبھی کسی حسد میں کسی ہاں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں رشک کریں مزا آئے گا اور یہ رشک کرنے کا نا رشک کا معنی کیا ہے حسد کا معنی یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تو مجھے دینا چاہیے تھا اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے کیا بات ہے اسے دیا ہے تو کیا بات اگر تُو نے دیا ہے تو مالک جچا بھی ہے اگر تُو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے اگر تُو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے کمال ہو گئی وہ نظر آ رہا ہے اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں اسے بھی یور دے اور مجھے بھی عطا فرماؤں یہ رشک ہے رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے نبی پاک نے رشک کا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام میں وہ نہیں کرتے رشک کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں پر رشک کرو کہو کیا بات رشک کرو دو بندوں یا رسول اللہ کون کون سے فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے یہ قابل رشک ہے کہو تیری کیا بات ہے بھائی کیا تجھے اللہ نے نواز آئے اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور عصار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے اور اللہ اس کے تفیل تصدق ہمیں بھی عطا فرما اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح سام سخاوت کرے اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں قرآن کے در سے سکھائے اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے در سے عطا فرمائے اس پر رشک کرو کہو کیا بات ہے یار تیری تجھے اللہ نے کتنا نوازا قابل رشک لوگوں پر رشک کرو ان کی تعریف کرو ان کے لئے اچھے کلمات ادا کرو معاشرے میں حسد پر موٹ ہوا ہے اگر کبھی رشک پر موٹ ہوتا نہ عزتیں بڑھ جاتی محبتیں بڑھ جاتی خلوص میں اضافہ ہوتا لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا ہم نے کسی بڑھائے والے کی بڑھائی کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا ہم نے حسد کیا ہم نے لالج کیا ہم حریص ہوئے اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے لیکن ان کے بارے میں رویہ ان کے سخت ہوتے لبو لعجoqu تلخ ہوتا ہے جب وہ کسی کے بارے میں بے لاکت افسرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کریں رشک کریں دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدید رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ساری زندگی دوڑ لگی رہی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزرنا لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں یہ رشک والی فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکنیوں میں ابو بکر سے آگے گزرنا حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزرنا نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزرنا میں نہ خیر کے کاموں میں آگے گزرنا کہتے ہیں میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا یہ رشتہ شاندار ہے اس پر عمل کریں اس پر توجہ کریں بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے پیار کی وجوہات تلاش کر مرشد فلانے پر نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے تو وجہ تو تلاش کرنا وجہ کیا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا دوسرہ کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ رشت کرنے کی بجائے حسد کرتے حسد نہیں کریں اپنے آپ کو سواریں وہ رشت کی وجہ سے آپ سوار سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی شان ہے اس خاتون بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتے ہیں کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہ اتنی حضور کا وصحال میری گود میں ہوا ہے اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ تجزارہ سے پیار کرتے دیں یہ لگ محول ہے ان کا اپس میں تو عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام لیکن وہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ ختیجہ تلکبراہ پر رشک کیا میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئی لیکن شاید کوئی دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتا شاید کوئی خالی دن جاتا ہو کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک محول نہیں دیکھا ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاو تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا میں نے اس کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں تو فرمایا نہیں عائشہ مدینہ منورہ میں نا مجھے پتا چلا ہے ختیجہ تلقبرا کی کچھ سہیلیاں ہی ہیں تو تو شوربہ بنا میں انہیں پہنچا ہوں گا ختیجہ کی سہیلیاں کو شوربہ زیادہ پکا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجہ مقفہ چون کے جملے بات کی میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے پندرہ سال عمر میں بڑی تھی نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا حضور اللہ نے آپ کو جمان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب ختیجہ کا ذکری سنتی میں نے رشک کے انداز میں کہا کہتی میں بات کہا کہ خموش ہو گئی اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آسکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے اور ختیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے میری آزماشوں کی میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں گریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں حضور آپ پریشان نہ ہوں آپ کا رب آپ کو میشہ عزتیں ہی عطا فرمائے گا فرمایا وہ میری تکلیفوں کی میرے بھائی رشت کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر حسد نہیں کیا ہم تو نہ جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پر پیر رکھ کہ میں اپنا کاتونچہ کروں گا کچھ کے سینوں پر پیر رکھ کے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ ہوتا نہیں آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہو سب کی جگہ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نہ ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں وہ کسی نے کہتا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آگیا لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا ہوتا ہی ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے ہاتھ اگر ہم رشک کا محول پیدا کریں رشک کا اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا اس جانب جاؤں گا بجائے یہ کہنا کہ فلان آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے یہ کر کے نکل گیا ہے وہ کر کے نکل گیا ہے یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا ہے امام غزالی فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے بوز زیادہ پیدا کر لیتے ہیں اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھل کی کرنی پڑے گی فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد بڑے عودے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے یعنی صوبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نا مجھے بنایا وزیر آزمی جاتا تو بات ٹھیک تھی حسد زیادہ بڑے عودو والوں میں حسد اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے جلنے کوش ہے ہی کوئی نہیں کس سے جلیں گے تو غریب تو بیچارہ چار روٹیاں ہوتی ہیں تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آج آج دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں غریبوں کے دوست بھی غریب امیر حسد کرتے ہیں وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا فلانے سے مال لیتے تھے جی اس نے بڑا تانک کیا تو کہتا ہے اسی طرح کہا تو مجھ سے خریدہ کریں لوگ استعمال کر جاتے ہیں وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے حسد عداوت خرابی ہوتی اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہی ہے امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے عودہ داروں میں مالداروں میں اور علم والے لوگوں میں وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں میری قابلی یہ زیادہ ہے میں زیادہ پڑا لکھا ہوں تو یہ منصب بھی میرا تھا یہ کام بھی میرا تھا یہ بھی میرے پاس ہونے چاہیے یہ ایسا نہیں ہوتا یہ تو رب کریم کی عطا ہے میں کئی دعا کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پر ہے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لینے یہ اس کی عطا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے اس کی تقسیم پر قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پر راضی ہو جا اللہ عزت عطا کر دے گا کنات کر جو اللہ نے تجھے دیا اس پر اس پر کنات کر اللہ تجھے عزت دے دے گا حضور زلت کیا ہے فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا نہ تو زلیل ہو جائے گا لالچ نہ کھا تیزی کے ساتھ پر موٹ ہوتی ہیں چیزیں ہمیں سادش کرنی آتی ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پر کاروبار کرنا ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے یاد رکھ لینا کبھی بات نہ بھولنا جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ سارے زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے جو کسی شخص کو کسی مقام پر اسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں اتا نہیں کرتا وہ گڑوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے یاد رکھیں جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اسے پیار کرنے لگ جاتا جو کسی دیکھیں تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے ادھر دیکھیں رشت کریں گے تو لالہ سے بھی بچیں گے حصر سے بھی بچیں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضرت تھے تو کچھ غریب غریب لوگ آزی روئے گھورا با انہوں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کرنے آئے حضور نے فرمایا کہو یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے حضور نے فرمایا کس بات میں عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں صحیح بتانا صحیح آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے دیتے ہیں عبادت ہے میں نے امارے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولہ ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا رولہ نہیں ہوتا یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتے کہتے ہیں نہیں اببا جی مجھے کہہ گئے تھے کہان میں دوسرا کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تیسرا کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تم تھے ہی نہیں عمرے پہ تو میرے ساتھ گئے تھے جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ گابہ میں ہوا ہے لہذا میرا پہلا نمبر ہے سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا ہے وہ زیادہ جانشین ہے